بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامن قولن من رب الرحیم اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سلامن قولن من رب الرحیم کے کلمات سے اپنے جنتی حضرات کو پکارے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پاک کلام کا جو دل ہے سورہ یاسین یہ اس کے کلمات ہیں جو بھی یہ کلمات اور سورہ یاسین کو کسر سے پڑے گا اللہ رب العزت کی ذات اس پاک کلام کے ان الفاظ کے صدقے وہ انسان جو ہے وہ جنتیوں میں جب شمار کیا جائے گا تو ان کلمات کے ساتھ اگر رضانہ سو مرتبہ ان کو پڑے گا تو ان کو پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنتیوں کے ساتھ جو ہے سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا جیسے کہ رب موسیٰ جو ہے انہوں نے کلیم اللہ کا لقب دیا حضر موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سجد شکر گزار ہوا کریں اور سجد اور رکوع کیا کریں تو آپ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے حشوہ حضور آجن ساری کے ساتھ مانگا کریں صبح و شام روزانہ اگر صبح و شام دونوں ٹائم نہیں تو ایک وقت میں اگر آپ سورہ یحسین کے یہ کلمات سلام قولا من رب الرحیم قصو مرتبہ پڑھ کی اللہ رب العزت کے ساتھ سے جلالہ شانہ سے ہاتھ اٹھا کے جس مقصد کے لئے جس حاجت کے لئے دعا کریں گے تو آپ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو شریف بھیجنے کے بعد جب یہ کلمات کا آپ ورد کریں گے قصرت کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاک کلام جو ہے آپ کو دنیا راحت میں فلا اور کامیابی دے گا آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو عجر سواب کی نیت سے مزید آگے شیئر کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس کا عجر عظیم دے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ رب العزت کی ذات سب کو اپنے اپنے نیک مقصد میں کامیابی دے گی اور آپ کی جو حاجت ہوگی اولا حدر شریف پڑھ کے سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنی ہیں پھر ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگے گی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی آپ اس کا موزہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ جو ہیں دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہیں بہت ہی ہوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے زندگی میں آپ کو موقع دیا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ حیرن کثیرہ صدق اللہ علیہ وسلم